مولانا قاری سید جعفر علی رزوی جارچوی صاحب سن بارہ سو تیس ہجری میں سرزمین جارچا زلہ بلند شہر پر پیدا ہوئے حالانکہ حال حاضر میں جارچی کا زلہ نویڈا ہے آپ کے والد محترم جناب سید افضال علی رزوی صاحب تھے مولانا کو قاری جعفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم دلی میں حاصل کی اس کے بعد آزی میں لکھنو ہوئے موصوف نے قرآن قریم کی تعلیم اور فن قرآت استاد قاری محمد اسفہانی تبریزی صاحب سے حاصل کی آپ نے قرآن مجید کی قرآت میں اتنا ملکہ حاصل کر لیا تھا کہ اگر کوئی دلاوت کے آواز سنتا تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ قاری ہندوستانی ہے آپ کی آواز اتنی اچھی تھی کہ راستہ چلتے لوگ سننے کے لئے رک جاتے تھے قاری جعفر علی صاحب نہ صرف یہ کہ قاری تھے بلکہ حافظ قرآن بھی تھے نیز خفاظ قرآن کو قرآن کا درس دیتے تھے ان کی قرآت شیعہ و سنی علماء کی پسندی دا قرآت تھی مولانا نے تفسیر، منطق، فلسفہ، فقہ اور اصول وغیرہ کی کتابیں آیت اللہ دلدار علی غفران معاب صاحب اور آیت اللہ سید خسین اللہ مکان صاحب وغیرہ سے پڑھی جب سن 1857 اسوی میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو مولانا بھی جارچی کے لوگوں کے ساتھ قید ہوئے نماز کے وقت آپ کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھل جاتی تھی اور جب نماز پڑھ لیتے تھے تو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہن لیتے تھے جس وقت قاری جعفر صاحب قید سے آزاد ہوئے تو آپ کی مالی حالت اچھی نہ تھی جارچی کے لوگوں نے چاہا کہ سب مل کر ان کی مدد کریں تو مولانا نے مدد سے انکار کرتے ہوئے کہا میں راضی نہیں ہوں کہ آپ لوگ میری وجہ سے مشکل میں پڑھیں میں جارچہ ترک کر کے کہیں اور چلا جاؤں گا آخر کار انہوں نے جارچی کے لوگوں سے کوئی مدد قبول نہیں فرمائی قاری جعفر علی صاحب روزہ، نماز اور احکام شرعی کی پابند تھے اور حکم شرعی کو بیان کرتے وقت کسی سے نہیں ڈرتے تھے آپ نواب فضل علی خان بہدر اعتماد الدولہ دلی کے مدرسے میں مدرس آلہ رہے اسی طرح مدرسہ منصب یا عربک کالج میریٹ میں بھی مدرس آلہ کی حیثیت سے رہے مگر آپ نے کچھ وجہات کی بنا پر میریٹ کو ترک کر دیا علیگر مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان صاحب نے یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں مدرس آلہ کے لیے درخواست کی مگر آپ نے مصبت جواب نہیں دیا اس کے بعد آپ آزی میں حیدر آباد ہو گئے وہاں مولانا کے قیام کے دوران سر سید احمد خان بھی آزی میں حیدر آباد ہوئے انہوں نے قاری جعفر صاحب سے ملاقات کی اور اپنی درخواست کو پھر مولانا کی خدمت میں پیش کیا قاری صاحب نے اس بار ان کی لاج رکھتے ہوئے علیگر مسلم یونیورسٹی میں تدریس کا وعدہ کر لیا اور حیدر آباد کو ترک کر کے علیگر تشریف لے آئے موصوف اپنی عمر کے آخری حصے تک علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں خدمات انجام دیتے رہے مولانا قاری جعفر علی صاحب کے بچوں میں شمس العلماء مولانا قاری عباس حسین صاحب جو عالم دین کے ساتھ بہت اچھے قاری بھی تھے جناب سید شبیر حسین اور جناب سید حدی حسین صاحب کے نام قابل ذکر ہیں قاری جعفر صاحب 84 سال کی عمر میں سن 1314 حجری میں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب گوچ کر گئے اور جارچے میں موجود اپنے آبائی قبرستان میں تفن ہوئے